شیر یہ میرے لیڈر کی نظر ہے کہ تیرے حاسدوں کو ملال ہے تیرے حاسدوں کو ملال ہے یہ نصیر فن کا کمال ہے تیرا کول تھا جو سند رہا تیری بات تھی جو کھری رہی دو ہزار تئیس چوبیس کا یہ بدقسمتی سے ایک ایسے غیر آئینی اقدام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اگر میں اس میں غلط ہوں تو آپ میری اصلاح فرمائیے گا ایک ایسا نگران سیٹ اپ جو آئین کے مطابق صرف الیکشن کرانے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے اس کا نجائز فیدہ اٹھاتے ہوئے الیکشن تو کیا کروانا تھا بلکہ ایک غیر آئینی مدت وہ اس پنجاب پر مسلط رہے اور ان کے اس عدوار میں جو کچھ انہوں نے صوبے کے فنڈز کے ساتھ یا ان معاملات کے ساتھ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معزز ایوان سے اس کو ایک آئینی کبر دینا یہ سرہ سر زیادتی ہوگی اس صوبے کے ساتھ اس کے عوام کے ساتھ اور اس کے پیسے کے ساتھ جنابے والا جنابے والا آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حکومت وقت ایک مشکل ترین معاشی حالات سے گزر رہی ہے آئی ایم ایف کا پریشر اس کی کڑی شرائط یہ سب ہمارے سامنے ہیں جناب لیکن ایکانومیکلی ہم جو پرابلمز میں ہیں سر معاشی استعقام کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سیاسی استعقام اس ملک میں آئے اور میں یہ سمجھتا ہوں جنابے سپیکر کہ ایک سازش کے تحت سیاسی ادم استعقام کی طرف ہمیں دھکیلا گیا ہے اس کی بنیاد ایک ایسے الیکشن سے ہوئی سیاسی ادم استعقام کی جو اپنے ہونے سے پہلے ہی جنابے سپیکر متنازع ہو گیا اور پری پول ریگنگ سٹارٹ ہوئی اس میں ہماری تمام ٹاپ لیڈرشپ جنابِ عمران خان صاحب ان کی اہلیہ جنابِ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جنابِ چودری پرویز علیہ صاحب اور ایک طویل فیرست ہے ان قائدین کی اور ان کارکنان کی جو پابندے سلاسل ہیں اور بے گناہی کی سزا کاٹ رہے ہیں جناب ان کے بغیر ہمیں الیکشن میں بھیجا گیا اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی گرفتاریاں استادِ دہشتگردی کی کاروائیاں پرچے چادر چار دیواری کا تقدس پمال کیا گیا لیکن پھر بھی جناب ہم نے ایک جمہوری سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن میں جانے کا فیصلہ کیا ہم نے الیکشن کا بائی کارڈ نہیں کیا جب کچھ نہ بن سرا تو آخر میں ہماری جماعت سے ہمارا سیاسی انتخابی نشان تک چھین لیا گیا جناب سپیکر نشان کے بغیر بھی آپ نے دیکھا اور پورے پاکستان نے دیکھا کہ آٹھ فروری کو پاکستان کی قوم نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا وہ جتنی بڑی تعداد میں نکلے ہر حلقے میں مختلف نشانوں کو ڈھونڈ کے انہوں نے اپنے امید واران کو کامیاب کرایا دراصل یہ ایک نظریہ کی جیت تھی یہ کسی فرد وائد کی جیت نہیں تھی عمران خان صاحب ایک نظریہ کی صورت اختیار کر چکے ہیں جناب سپیکر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کو اللہ نے عزت دے دی تھی عوامی منڈی ایٹ کا اعترام کیا جاتا لیکن خلقِ خدا نے جو رائے دی اور میرا یہ ایمان ہے جناب سپیکر کہ بغیر خالق کے خلقِ خدا رائے نہیں دیتی خالق کا حکم ہوتا ہے تو خلقِ خدا اس طرف مڑتی ہے سر اور ہم نے ہم نے کیا کیا ہم نے اس خالق کے حکم کو پسے پشت نعوذ باللہ پھینکتے ہوئے ہم نے میڈی ایٹ چوری کیا اللہ کی مرضی اور اس کی اس کی مخلوق کی مرضی یہ تھی کہ عمران خان کے نمائندے جیتے اور ہماری مرضی یہ تھی کہ فارم فورٹی سیون سے صبح ریزلٹی چینج ہو گئے جناب اس سیاسی عدم استعقام کو جان بوجھ کے پیدا کیا گیا اور اس معاشی بہران میں ہمیں دھکیل دیا گیا جناب سپیکر جب تک جب تک یہاں پہ سیاسی استعقام نہیں آئے گا معاشی استعقام کی طرف ہم نہیں بڑھ سکیں گے مجھے وقت کی کمی کا بھی احساس ہے جناب سپیکر میں بجٹ کی طرف آتے ہوئے یہ جو خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے ایک تو اس کی آئینی حیثیت پہ آپ کائنلی ہمیں بتائیں گے اور دوسرا مجھے یہ تھوڑی سی اس میں سر جو سجیشنز ہیں میں اپنے منسٹر صاحب کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں سر جس حالات میں ہم اس وقت جا چکے ہیں ہمارے ملک اور خاص طور پر صوبہ پنجاب کی مور دین سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ لوگ ذرا سے وابستہ ہیں سر ان کا کسی نہ کسی لحاظ سے کنیکشن ایگری کلچر کے ساتھ بنتا ہے اور جس علاقے سے میرا تعلق ہے جنوبی پنجاب سے سر کارٹن جو ہے وہاں کی ایک بڑی اہم فصل ہے اور ماضی میں بھی کپاس نے پاکستان کو معاشی طور پر بڑا مضبوط کیا تھا لیکن بد قسمتی سے سر جب انڈسٹریلیسٹ آتے ہیں تو زراد ختم ہو جاتی ہے اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جب بھی گورمنٹ آئی ہے انہوں نے ہمیشہ زراد کو کرش کیا ایسا کپاس کے حوالے سے سر کپاس وہ واحد فصل ہے سر جو ہمیں ہماری اس ملک کی جو ڈوبتی ہوئی معاشیت ہے سر اس میں ایک بلیسنگ ہے ہمارے لیے اگر ہم اس کی طرف توجہ دے دیں تو میرے خیال میں یہ سارے مسئلے جناب منسٹر صاحب یہ سارے مسئلے آل ہو سکتے ہیں سر پچھلے سال پچھتر سو روپے کارٹن کی سپورٹ پرائس کا اعلان ہوا تھا لیکن یہ ایوان گواہ ہے سر بچپن سو روپے سے لے کر خریداری ہوئی اور جب کاشتکار کے پاس سے کپاس چلی گئی تو وہی کپاس دس ہزار پر چلی گئی سر ہمیشہ کاشتکار کا استحصال ہوا ہے جناب اعلا میری یہ گزارش ہے اور میں منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کارٹن کی سپورٹ پرائس جو ہے وہ اس سال انشاءاللہ پندرہ ہزار کا اعلان کریں یہ آئی ایم ایف کی ساری شرطوں کا ریونیو آپ کی کپاس نکال دے گی یہ آپ کی ٹیکس ٹائل چلا دے گی سر جناب اس وقت گندم کی فصل سر سر ہاؤس کو آرڈر ملائے آرڈر ان دا ہاؤس پلیز آرڈر ان دا ہاؤس محزیز رکن بات کر رہے ہیں جناب سپیکر اس وقت جو برننگ ایشو ہے ایگری کلچر کے حوالے سے گندم کی فصل پک کر تیاری کے آخری مراہل میں ہے اور کئی ازلاع میں تو سر ہارویسٹنگ بھی شروع ہو چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی اس کا شیڈول ریٹ گورنمنٹ کا جاری نہیں ہوا سر اور نہ ہی کوئی خریداری کی پولیسی منشتر صاحب ہمارے سامنے آئی ہے اور یہ پنجاب کے کاشتکار میں اس کو لے کے بڑی بیچینی کی صورتحال ہے سر آئی ایم ایف نے جو ہمیں تھوڑی سی اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے گندم کی خریداری کے بارے میں بھی کچھ کڑی شرائط جو ہے وہ حکومت وقت کے سامنے رکھی ہے تو سر میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر خصوصی توجہ دی جائے اور جلد ارز جلد گندم کی جو امدادی قیمت ہے یا جو خریداری کرنی ہے ہم نے اس کا بھی تعین کریں اور برائے میربانی جو ہماری خریداری کا ایک ٹارگٹ ہے سر جو پچھلے سال تھا اس سے زیادہ خریداری کریں اس کو کم نہ کریں کیونکہ اس سے ہوگا یہ سر کہ جیسے ہی آف سیزن آئے گا پھر وہی سٹاکیا وہی مافیا جو اپنے پاس گندم اب کائچ کار سے سستی لے کے سٹاک کرے گا سر وہ اس وقت سارا پرافٹ وہ کما جائے گا کائچ کار پھر پس جائے گا اور ہم ایک بہران کے طرف بھی بڑھیں گے جناب سپیکر اس کے علاوہ جو ذریعی انپوٹس ہیں سر اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ایوان کے موزیز اور اکین زیادہ تر ایگری کلچر سے وابستہ ہیں سر کبھی بھی شیڈول ریٹ پر سر وہ انپوٹس ہمیں نہیں ملی آج تک جب بھی ملی ہے بلیک ہی ملی ہے سر خاد ہے پیسٹی سائیڈ ہے ہر چیز ہے سر اس وقت ان کا ریڈ کچھ ہوتا ہے جب آف سیزن آتا ہے تو کچھ ہوتا ہے سر میری جناب مینسٹر صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ خاص طور پر جو ایگری کلچر مشینری ہے سر اس کو ڈیوٹی فری کیا جائے اس کی ایمپورٹ پر جتنے بھی ٹیکسیز ہیں وہ ختم کیے جائے تاکہ لوگ بہتر طریقے سے اپنی کاشتکاری سر کر سکیں جناب سپیکر اگر میں زراد کی بات کروں تو اس کے ساتھ ایک اور جو شعبہ جڑا ہوا ہے سر وہ لائف سٹاک کا ہے اور میں اپنے مینسٹر صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک غریب آدمی اس کی کل کائنات اس کے جانور ہوتے ہیں سر جناب جناب منسٹر صاحب اگر ہم لائف سٹاک پہ توجہ دیں اور بہتر نسل کے جانور ہم ان کو پروائیڈ کریں سر اور جو خاص طور پہ جو اینیمل ایمپورٹ ہوتے ہیں میری یہ ریکویسٹ ہے سر کہ پنجاب گورنمنٹ میربانی کرتے ہوئے وہ فاق کو اس پہ اون بورڈ لیتے ہوئے ان پر بھی کسٹم ڈیوٹی اور ایمپورٹ ایکسس جو ہیں وہ ختم کیے جائیں سر تاکہ لوگوں کو اچھے جانور میسر ہو اس کے بعد سر میں اپنی چیزوں کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اپنی کونسی ٹوئنسی پی پی ٹریپل ٹو شجاباد ملتان کی طرف آتے ہوئے سر جناب منسٹر صاحب یہ ہلکہ بھی آپ کے ہی صوبے میں ہے اور پنجاب کا حصہ ہے اس میں سر یہ پنجاب کی پرانی تحصیلوں میں سے ایک تحصیل شجاباد ہے سر اس میں سر کوئی سیورج کا نظام جو ہے وہ بھی بسیدہ ہو چکا ہے اور یہاں پر کوئی پلے گراؤنڈ کوئی ایک پارک نہیں ہے پوری تحصیل میں جناب منسٹر صاحب اور سر میں آپ کی توجہ صرف دو چھوٹے سے ایشیوز اس کونسی ٹوئنسی کے جو ہے مین سر ایک سر وہاں پہ دانی سکول ہے جو مکمل تیار ہو کے مجود ہے سر اپنی جگہ پہ صرف اس کی اناگوریشن ہونی ہے اور اس کا عملہ تائینات ہونا ہے اس کو آپ ٹاپ پیراٹی پہ سر کائنڈی کرائیں اور اس کے سامنے ایک روڈ ہے سر جو بستی ملوک کو شجاباد سے لنک کر رہا ہے یہ پچیس کلومیٹر کا روڈ بھی میرے لیڈر عمران خان نے دیا سر اور صرف اس میں دو کلومیٹر کا ٹکڑا رہتا ہے جو دانی سکول سے لے کر شہر کو انٹر لنک کرے گا سر وہاں پہ ایک تقریباً پانچ کروڑ کی لاغت سے سر ڈسپوزل کا کام ہو رہا ہے وہ بھی عمران خان صاحب نے دیا اور اس کے التوا کا شکار ہے سر اس پہ بھی کائنڈی اگر یہ ہو جائے تو ہمارا یہ سکول بھی چل جائے گا اور یہ معاملات بھی ہو جائیں گے میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر سر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور جناب سپیکر کل ہمارے لیڈر کی تصویر لگانے پہ یہاں پہ بڑے دوستوں کو غصہ آیا اور انہیں نے نرازی کا اظہار کیا تو میں ایک آخری شیر کے ساتھ جناب سپیکر صرف آپ سے اجازت چاہوں گا اور یہ میرے لیڈر کی نظر ہے کہ تیرے حاصدوں کو ملال ہے تیرے حاصدوں کو ملال ہے یہ نصیر فن کا کمال ہے تیرا کول تھا جو سند رہا تیری بات تھی جو کھری رہی تیری بات تھی جو کھری رہا